بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان بھائیوں ہم نے جو ہے نا دھان کی پنیری کے لیے کھیلیاں تیار کر لی ہیں اور چوری صاحب کو ہم نے خصوصی طور پر یہاں پر مدعو کیا ہے تاکہ ہم ان سے تھوڑی سی معلومات حاصل کر سکیں کہ جو روایتی طریقوں سے ہم کاش کر رہے ہیں یا میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں چوری صاحب سے میں نے کچھ دیر پہلے ہی یہی سوال کیا تھا کہ ہم اگر ان کھیلیوں میں جس طرح خوشک پڑی ہیں تیار کی ہوئی ہے زمین ہم اس میں بیج کا چھٹا لگا دیتے ہیں اوپر سے پانی لگاتے ہیں تو کیا ہوگا چوری صاحب اپنی زبانی بتائیں گے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے بھی سارا ترجے گا پہلے چھٹا لائے دیکھا کٹھا ہو جانتا ہے ایک سائٹ پہ کٹھا ہو جاتا ہے اور ہم اس وقت جو اتنے مہنگے بیج چر رہے ہیں جو حالات چر رہے ہیں مشکل حالات ہیں کسانوں پر تو ہم اس وقت کون سا اچھا طریقہ ہے جس سے ہم پانیری کاش کریں اور فائدہ بھی ہو پانی لاؤ گے تو بھی باج چھٹے جاوے اور جو بیج جرمنیشن کی کمی نظر آ رہی ہے تو آپ اس میں کیا مشورہ دیں گے آپ نے مختلف جگہ پہ پانیری کاش بھی کیا ہے وہ والی بھی پانیری آپ کی کھڑی ہے یہاں پہ بھی کھڑی ہے کیا مشورہ دیں گے کہ پانیری کاش کرنے کے بعد ہم کیا کریں جس سے ہمارا بیج جو ہے اور اس وقت ہمارے کسان بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ گندم کی کھٹائی ہو رہی ہے اور وہ اپنی اچھی ایوریج کے لیے کتنا جلدی کھٹائی کرائیں یا لیٹ کر کے کھٹائی کرائیں کیا مشورہ دیں گے کھٹائی جلدی ہونا چاہیے دیئے لیٹ کرنا دانے جڑے کرنا شروع ہو جاند ہے کیونکہ کیرہ ہوتا جاتا ہے اور ایوریج بھی کم ہوتی ہے اچھا تو ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ اس میں کھادوں کے استعمال کے لیے آپ بہترین اس رکبے کے لیے کیا مشورہ دیں گے کیونکہ خصوصی طور پر ہم نے آپ کو اس رکبے میں بلایا ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر اپنے کسان بھائیوں کو بھی مشورہ دیں گے کھادوں کا کس طرح استعمال کریں کانواز تھے یہی دان کی پنیری کے باستے سپر سپر جڑی ہے دو آڑے نو تین گٹو ٹھیک ہو گیا تو اس سے پنیری کے جرمی نیشن بھی اچھی ہوگی اور جڑ بھی اچھی بنائے گی جڑ اچھی بنائے گی پٹنی سوکھی رہے گی یہ بہت ہی پتے کی بات انہوں نے کیا ہے کہ جڑ اگر ہماری اچھی بنے گی پنیری کی تو وہ آگے منتقل کرنے میں بہت ہی آسانی آئے گی تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم مکمل پنیری کے بارے میں معلومات فرام کریں گے اللہ حافظ